فَبِأَيِّ آلَاءِ رَمِّكُمَا تُكَذْرِبَاتِ کہ جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے نمبر ایک کہ دریا جیسی سخابت ہو اب سخابت کو دریا سے جوڑا کیوں گیا ہے تو دیکھئے کہ جب دریا بہرا ہوتا ہے جب دریا اپنے موج پر ہوتا ہے تو اس کے عریب قریب جتنے بھی کھیت کھلیان ہیں وہ سب کو سہراب کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور دریا کے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے کتنے ندی نالے نکلے ہوئے ہیں اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتا ہے اور اس بات کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتا ہے کہ مجھ سے اتنے ندی نالے بہ رہے ہیں کہیں میرے اندر پانی کم نہ ہو جائے دریا کے اندر یہ بھی خوبی ہوتا ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت کس کا ہے یہ زمین کس کی ہے بلکہ سب کو سہراب کرتا ہوا نظر آتا ہے کبھی بسا اوقات خوش ہو جائے سوک جائے تو بھی اس کے اندر نمی باقی رہتی ہے اور وہ نمیٹری کو لوگ اٹھا کر کے اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں یوز کرنے کے لئے اور کبھی اس میں کھیتی کر کے گلے اگاتے ہیں اناز اگاتے ہیں یعنی کہ دریا خوشک ہونے کے بعد بھی فیضیاب کرنا نہیں چھوڑتا ہے لوگوں کو فیضیاب کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہماری سخابت دریا جیسی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو سخی بندہ ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے لیکن جہنم سے دور ہوتا ہے اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ کے بندوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے تو ہماری سخابت دریا جیسی ہونی چاہیے سخی بنے اور سخابت دریا جیسی ہو دوسری بات آپ نے اشارت فرمایا کہ سورج جیسی شفقت ہو اب بتائیں کہ سورج میں شفقت ہوتی ہے یا جلال ہوتا ہے تو سورج کے اندر جلال ہوتا ہے لیکن وہ جب صبح کے وقت نمدار ہوتا ہے اور اس میں جو سرخی ہوتی ہے اسی وقت کو شفق کہتے ہیں اور شفقت شفق سے ہی نکلا ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ کیسا پیارا پیارا تھنڈا تھنڈا موسم ہوتا ہے اور جب یہ سورج دھلتا ہے اس وقت بھی کتنا پیارا اور تھنڈا موسم ہوتا ہے لیکن جب دو پہر کے وقت سورج کے اندر تیزی ہوتی ہے تو اس کی تیزی زمین کو سینیٹائز کرتی ہے مطلب یہ کہ سورج کی تیزی اس کا دھوپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ صاحب جلال ہونے کے باوجود طاقت و قوت ہونے کے باوجود پاور اور اختیار ہونے کے باوجود لوگوں کو جلاتا نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچاتا ہے مطلب یہ کہ اس کا جلال بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو جو صاحب مسند ہے اللہ نے جسے اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار کو اپنی طاقت و قوت کو مسی نیوز نہ کریں بلکہ سورج جیسے شفیق بنے اور سورج کے اندر یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ امیروں کے محل پر بھی پڑتا ہے اور غریبوں کے جھوپڑی پر بھی پڑتا ہے یہ کبھی نہیں دیکھتا یہ کہ امیر کا گھر ہے کہ غریب کا گھر ہے بلکہ سب کو فائدہ پہنچاتا وہ نظر آتا ہے اور صاحب جلال ہونے کے باوجود شفیق ہونا یہ بڑی کمال کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلا بابا بڑے جلالی ہیں فلا شخص بڑے جلالی ہیں یہ تو جلا دیتے ہیں یہ تو خاک کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی جلانے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ لوگوں کو جلانے کے لیے آتے ہیں تو صاحب جلال ہونے کے باوجود شفیق ہونا یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے حضور غریب نماز فرماتے ہیں کہ جس کے اندر سورج جیسے شفقت ہو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین جیسی توازو ہو سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا ہے زمین جیسی توازو ہو زمین کے اندر کیسی توازو ہے توازو سمجھتے ہیں آپ خاطر توازہ زمین کیسی خاطر توازہ کرتی ہے کہ اس پر ہم کچڑا ڈالتے ہیں اس پر ہم گند ڈالتے ہیں اس پر ہم تھوکتے ہیں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں لیکن وہ آپ کے ساتھ کیسی توازہ پیش کرتی ہے کہ جب ہم اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت درخت ایک خوبصورت فل ایک خوبصورت پودا ہمیں دیتا ہے یہ سیب یہ انار یہ انگور یہ ٹیماتر یہ گوبی کے فور سبحان اللہ زمین جب توازہ کرتی ہے تو کس طرح سے توازہ کرتی ہے ہم چاہے جو اس کے ساتھ سلوک کیا لیکن وہ محبت کرتی ہے اور اگر ہم انتقال کر جائیں ہم مر جائیں تو وہ اپنے دامن میں لے لیتی ہے ہم زندگی بھر زمین پر اکر کر چلتے رہے لیکن زمین کی توازہ تو دیکھئے کہ وہ ہم سے نفرت نہیں کرتی بلکہ ہم سے محبت کرتی ہے اور مرنے کے بعد اپنے آگوش میں ہمیں لے لیتی ہے تو جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں نمبر ایک دریا جیسی سخابت نمبر دو سورت جیسی شفقت اور نمبر تین زمین جیسی توازہ تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں وہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر یہ تین خوبیاں پیدا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برقات سے ہم سب کو مالہ مال فرمائے حضور غریب نواز جیسا ہمیں بھی تقبہ کی دولت عطا فرمائے آمین بجائی سنجد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم